بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آج جو ہے نا میں اپنی چینل پر آپ کو بہت ہی مزے دار سے پائیو کی ریسپی بتاؤں گی جو کہ ہم بلکل سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ بنائیں گے وہ سارے مسالے آپ کے گھر میں موجود ہوں گے اور ہم اس میں ایکسٹر مسالے بلکل بھی نہیں ڈالیں گے پائیو کا ٹیسٹ اوریجنل رہنے دیں گے تو سب سے پہلے کیا کیا ہے پانی میں میں نے پائیو کا اچھا طریقہ سے دھو دیا اور دو میں نے اس میں ویسے بونز ڈال دیا تو اس طریقہ سے اس میں پانی ڈال دیا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو کور ہو جائے اور اس کے اوپر جو جاگ آئے گی نا اس کو ہم ہٹائیں گے اس کو بھی ہم بوائل ہونے کے لیے رکھیں گے تو اس کو میں نے رکھ دیا ہے گیس کو جانا میں آن کر دوں گی اور اس کے اوپر جب بوائل آئے گا تو اس کے اوپر ایک جاگسی آئی گی اسے ہم ہٹا دیں گے اس کے وجہ سے کیا ہوگا کہ پائے بلکل صاف ہو جائیں گے اگر کوئی گند ہے یا کوئی ریگ ہے اس کے اوپر گند تو وہ بلکل ہٹ جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا اور بوائل آنے کے بعد دس منٹ تک اس کو بوائل کروں گی اور اس کے بعد میں نے اسے چاندیا ہے اس میں میں نے پیاز اور لیسن جو ہے نا وہ ڈال دی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ جو بڑا سا مگا ہے میرے ہاتھ میں یہ میں نے تقریباً تین سے تین ڈالے تھے پانی کے تو اس طریقے سے آپ نے پانی ڈال دینا پھر میں نے ایک بڑی علاجی ڈالی تھی سالٹ ڈالا تھا زیرہ ڈالا تھا بلک پیپر ڈالا تھا اور سالٹ بھی ڈالا تھا ان سب چیزوں کو اب میں نے رکھ دیا ہے اور حلدی آپ نے ضرور ڈال دی ہیں اس کی وجہ سے آپ کا برطن خراب نہیں ہوگا اور اس کے بعد میں نے اسے کو کرر پہ رکھ دیا تھا اور تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے اسے پکایا تھا اور ساتھے ساتھ تڑکے کے لیے میں نے گی لیا ہے گی میں نے بہت کم لیا ہے اور ساتھ میں ٹو میڈیم سائز انینز لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں گارلک جو پیسٹ ہوتا ہے وہ ڈال دینا ہے اور اس کو بھی اچھا سا آپ نے فرائے کرنا ہے تو اس کو فرائے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹیمارٹر لینے ہے ٹیمارٹر جو ہے نا وہ ڈال کے میں نے تقریباً ٹری ٹیمارٹر لیا تھے اور اس کو کٹ کر کے اس میں ڈال دیا تھا اور اس کا اچھا سا بھونیں گے اور اچھا سا مسالہ ڈالیں گے پھر میں نے ہلدی توڑی سی ہلدی لال مرچ بلیک پیپر اور زیرہ لیا تھا اس کو بھی مسالے یہ سمپل سے مسالہ ڈال کے اچھا سا بھون لے اس کو اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ یہ پائے ہمارے بوائل ہو چکے تھے تو اس کے اوپر یہ جو تڑکہ ہم نے تیار کیا یہ ڈال دیں گے سارا کا سارا تڑکہ ڈال دینا ہے اور اس کو اچھا سا مکس دے دینا ہے اور اگین اس کو آپ نے پرشر دینا ہے ٹین منٹس کا اس کے وجہ سے مسالوں کا فلیور بھی کافی اچھا آ جاتا ہے اور پائے جو ہے نا وہ جتنے گلے ہوئے ہوں اتنے ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں تو اسے میں نے دوبارہ بن کر دیا ہے فور ٹین منٹس اور یہ دیکھئے ہے ٹین منٹس بہت جو ہے نا میں نے پرشر جو ہے نا وہ کھول دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پائے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ مزے دار قسم کے تیار ہو گئے ہیں اور جو پائے ہیں نا وہ بلکل گل گئے ہیں اور یہ جو گریوی ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی رکھنی ہے زیادہ رکھنی ہے یا کم رکھنی ہے اس کی گریوی بھی کافی مزے دار ہوتی ہے تو ہمارے پائے بلکل تیار ہیں سرف ہونے کے لئے اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے بند آتے ہیں اور میری ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ